السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا روٹری جوائنٹ کے اندر جب لیکیج اسٹارٹ ہوتی تو اسٹارٹ کس طریقے سے ہوتی دیکھیں یہ جو روٹری جوائنٹ چل لہا ہے ابھی یہ جام کنڈیشن کے اندر چل لہا ہے اس کے اوپر آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوا کہ اس کے پر رسٹ کتنا ہے اب سیکنڈ فرم دکھاتا ہوں آپ کو روٹری جوائنٹ کی لیکیج کی یہ دیکھیں کہ سائیڈ میں سے ہلکی ہلکی جو لیکیج نظر آ رہی ہے یہ اس کی سیل ہوتی ہے اندر جو پھ مگنا شروع ہو جائے گا اب یہ زیادہ اسٹیم ہو گئی ہے یہ روٹری جوائنٹ کے اندر سے جو ہے اسٹیم کا بہاو اسے سے تیز ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے روٹری جوائنٹ کی پر فرمس خراب ہوتی جاتی ہے یہ سارے روٹری جوائنٹ کے اندر کیونکہ اس کا جو ہے کنڈنسٹ سہی سے نہیں جا رہا ہے اس ویسے اسٹیم خلیکسیبل پائپ لیک ہو جاتے ہیں روٹری جوائنٹ کا بیسکلی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اسٹکرے اور جو ہے نا اندر اس کا جو اسپینڈل ہے وہ آپ کے ڈرائر کو گھماتا رہے یہ ساری اسٹیم کی لیکیج ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سارا بیسٹ آف اسٹیم اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اسٹیم لگتی رہتی ہے اور بیرنگ ختم ہو جاتا ہے اپنی جگہ پر سے یہ اس کا اینڈ ہے